جب مکہ کے ظالموں کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی تائف کے سفر کا ارادہ فرمایا یہ وادی مکہ کے ستر میل کے فاصلے پر ہے اس وقت قبیلہ بنی سقیف وہاں آباد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی زمین بھی وہی پر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدمتگار حضرت زید بن حارسہ کو ہمراہ لے کے سفر پر نکلے راستے میں بنی بکر اور بنی کوتان کے قبیلوں میں ٹھہرنا تو چاہا مگر وہاں پہ کوئی صورت نظر نہ آئی اور آخر کار آپ کو تائف کے لیے روانہ ہونا پڑا مہرخین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدل تائف پہنچے تائف میں بنو سقیف آباد تھے عبداللیل، مسعود اور حبیب یہ تینوں بھائی بنی سقیف کے سردار تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے ان تینوں بھائیوں سے ملے اور انہیں دعوت اسلام پیش کی ان میں سے ایک بولا میں کعبہ کے سامنے اپنی داری مڈوا دوں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نے رسول بنایا ہو دوسرے نے بدقلامی کرتے ہوئے کہا کہ خدا کو آپ کے سوا جن سواری بھی میسر نہیں ہے رسول بنانے کو کوئی اور نہیں ملا تھا اس نے رسول بنانا تھا تو کسی حاکم یا سردار کو بنایا ہوتا تیسرے نے بدقلامی کرتے ہوئے کہا میں آپ سے کبھی بات ہی نہیں کروں گا کیونکہ اگر آپ خدا کے رسول ہیں جیسا آپ کہتے ہیں تب تو یہ بہت خطرناک بات ہے کہ میں آپ کے کلام کو رد کروں اور اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں نعوذ بللہ تو مجھے شایان نہیں ہے کہ میں آپ سے بات کروں نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میں تم سے صرف یہی چاہتا ہوں کہ تم اپنے خیالات اپنے پاس رکھو ایسا نہ ہو کہ دوسروں کے ٹھوکر کھانے کا سبب بن جائیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واز شروع فرماتے تو ان بدبختوں کے سکھلائے ہوئے غلام اور عوارہ لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو جاتے خون بہ بہ کر پاپوش مبارک میں جم جاتا اور وضو کے لیے پاؤں تک نکالنے دشوار ہو جاتے تھے ایک دفعہ بدماشوں اور عباشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبا شعبہ فرزندہ نے رویہ کی تھی انہوں نے دور سے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کھاتے ہوئے اپنے غلام عداس کے ہاتھ انگور بیجے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انگور کھانا شروع کیا تو آپ نے بسم اللہ پڑھا عداس نے پوچھا یہ تو وہ الفاظ ہیں جو یہاں کے بشندے نہیں بولتے آپ نے فرمایا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور نینوا کا رہنے والا ہوں عداس نے فرمایا کیا تم مرد سہل یونس بن مدی کے شہر سے ہو عداس نے کہا کیا آپ جانتے ہیں کہ یونس بن مدی کون تھے اور کیسے تھے آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی تھے وہ بھی نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں عداس یہ سنتے ہی آپ کے پاؤں پہ جھکا آپ کے پاؤں مبارک اور سر مبارک کے بوسے لینے لیں جب عداس نے پوچھا تو عداس نے کہا میرے نزدیک اس وقت اس دنیا پہ اس شخص سے بڑھ کے کوئی زیادہ عزت و عزمت والا نہیں تائف میں ایک دفعہ واز کرتے ہوئے اللہ کے رسول کو اتنے زخم آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ڈھال ہو کر زمین پہ گر حضرت زید نے آپ کو اپنی پشت پہ اٹھایا اور عبادی سے باہر لے گئے اس صور میں اتنی تقالیف اور عذاب رسانیوں کے باوجود ایک شخص بھی ایمان لے کے نہیں آیا اتنے رنج و غم اور مسائب کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اعتر اللہ کی عزمت اور محبت سے لبریز تھا اس وقت آپ نے ایک دعا فرمایا آپ نے فرمایا الہی میں اپنی کمزوری بیسر و سامانی اور لوگوں کی تحقیر کی بابت تیرے سامنے فریاد کرتا ہوں تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے اس وقت جناب جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ نازل ہوئے اور فرمایا اے پیغمبر اکرم اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس پوری بستی کو دو پہاڑوں کو ملا کے ملیا میٹ کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لے کے نہیں آئے تو کیا ہوا ہو سکتا ہے ان کی آنے والے نسلوں میں کچھ اسلام کے پیروکار پیدا ہو جائیں